اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم زیورمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہربز ناظرین آج ہم ناریل کے بارے بات کریں گے کوکونٹ کے بارے میں ناریل کے مزاج کے بارے میں ناریل کے خواس کے بارے میں انسانی صحت پر اس کے اثرات کے بارے میں اور مختلف طبی نسخہ جات میں ناریل کے استعمال کے بارے میں ناظرین ناریل کے درخت تک خجور اور تار کے درخت کی طرح لمبا ہوتا ہے اس کی انچائی تیس فٹ سے لے کر پچاس فٹ تک انچی ہوتی ہیں اس کے تنے کی گولائی تقریباً ڈیٹھ سے دو فٹ تک ہوتی ہے اس کا تنہ باہر سے سخت خردرا ہوتا ہے اس کے پتوں کی درمیانی بیخ دس سے بارہ فٹ تک لمبی ہوتی ہے پتے تین سے چار فٹ تک لمبے آگے سے نوکدار ہوتے ہیں پھول پتوں کے پاس اندر کی طرف سے نکلی ہوئی بے شمار سیخوں پر بہت گنے گچھوں کی شکل میں نکلتے ہیں اس میں نر اور مادہ دونوں قسم کے پھول ہوتے ہیں مغز اندر سے سفید رنگ کا ہوتا ہے جس کا ذائقہ بہت خوش مزہ اور شیری ہوتا ہے مغز سخت گول ریشے دار چھلکے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے پھل میں پہلے نمکین میٹھا پانی ہوتا ہے ناظرین جو پختہ ہونے پر گودہ بن کر اندر جم جاتا ہے ناریل قدرہ سمندر کے کنارے بنگال دکن مالہ بار کے ساحل اور لنکا کے علاوہ کراچی میں بھی پائے جاتے ہیں وہاں پہ بھی اگتے ہیں ناظرین آپ کے سامنے ناریل موجود ہے جسٹ فاردی سیک آف ایڈنٹیفیکیشن ہمارے ہاں مارکیٹ میں عام طور پر یہ اسی حالت میں ہی دکانوں سے اور پنسار سٹور سے ملتا ہے سال کے کچھ مخصوص موسم میں کچھ ٹھیلے دار تازہ ناریل بھی بیشتے ہیں مگر سال کے باقی دنوں میں یہی ناریل مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے جو نسخہ جات کے علاوہ حلوہ جات میں میٹھے چاولوں میں مٹھائیوں میں اور پنجیری وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے آپ کے سامنے ناریل موجود ہیں ناظرین ناریل کا مزاج گرموں تر مانا جاتا ہے ناریل مکویے بدن اور مکویے باہ ہے خون پیدا کرتا ہے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ہی کمزوری میں بہت مفید ہے بہت مؤثر ہے مسانہ کی سردی اور کمر درد میں بھی بہت مؤثر ہیں کچھے پھل کا پانی پتری کو آرام دیتا ہے اس کا تیل کوکونٹ آئل بہترین مکویے دماغ ہے اور دردوں میں بہت مفید ہے مغز ناریل کو شکر یا مصری کے عمرہ تکویت باہ اور تصمیر بدن کے لیے کھلاتے ہیں مکویے باہ ماجونوں میں شامل نسخہ کرتے ہیں یہ قوت باہ کو بڑھاتا اور منی کو گاڑا کرتا ہے سال خون پیدا کر کے بدن کو فربا کرتا ہے حرارت غریزی کو قوت دیتا ہے پیٹ کے کیڑوں کو حالا کرتا ہے ناریل کے اوپر والے سخت پوس کو ناظرین اس کا جب ریشہ ہوتا ہے اس کو جلا کر ہموزن مصری کے ساتھ ملا کر پانی کے حمرات کھلانا کسرت حیض اور باباسیری خون کو روکتا ہے ناظرین روغن ناریل ناریل کا تیل سر میں لگانے سے بال بڑھاتا ہے خوشکی سکری ختم کرتا ہے بال لمبے اور گھنے کرتا ہے ٹوٹنے سے بجاتا ہے دماغ کو تقویت دیتا ہے بدن کو موٹا کرتا ہے بیرونی طور پر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو ختم کرتا ہے بہت نافع ہیں ناریل کے تیل میں لونگ جلا کر زخموں پر لگانے سے زخم بہت جل ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح ناظرین ناریل کے تیل میں قدر کافور ملا کر لگانے سے خارش اور پھنسیوں وغیرہ میں بہت مفید ہے بہت جلد آرام آ جاتا ہے تو روزانہ خالص تیل ناریل کا لگانے سے دوبارہ اگاتے ہیں ناظرین ناریل کی داڑی کو جلا کر سفید راک بنا لیں اور اس میں سپاری جلا کر کوئلہ شدہ برابر وزن شامل کر کے صفوب بنا لیں اور بمقدار چار اتی شہد کے آمراء اس کو چٹانا کیے میں بہت مفید ہے پہلی خوراک سے ہی کیے رک جاتی ہے اسی طرح ناظرین ناریل کی داڑی کی راک خون بہنے میں بہت مفید ہے جسم کے کسی بھی حصہ سے خون بہرہ اور رک میں نہ آتا ہو تو ایسے میں اس کی داڑی کی راک کو وہاں لگانا بہت جلد خون روک دیتا ہے ناظرین ناریل شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ہی کمزوری کیلئے بہت مفید ہے بہت محصر ہے اس کے لئے حب ناریل تیار کی جاتی ہیں حب ناریل بنانے کے لئے تال مکانہ اور بیج اٹنگن دونوں پچیس پچیس گرام ان کو موٹا موٹا کوٹ کر سالم ناریل میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر سراخ بنا کر اس میں ڈال دیں اور ناریل کو بوڑ کے دودھ سے برگت کے دودھ سے بھر کر ناریل کا ٹکڑا واپس کٹے ہوئے حصے پر رکھ کر اس کو بند کر دیں اور مونج کے بان کے ساتھ اس کو لپیٹ دیں اس قدر مون کا بان اس کی اردگر لپیٹ دیں کہ ناریل نظر نہ آئے اب اس کو بیس دن کے لئے گندم کے غلہ میں دبا کر رکھ دیں بیس دن بعد بان کو ہٹا کر ناریل نکال کر اندر کی دوا سمیت اس ناریل کو کوٹ پیس کر صفو بنا لیں اور خالص شہد کے ہمراہ گولیاں بقدر نخود بنا لیں یہ گولیاں ہر قسم کی مردانہ کمزوری کے لئے بہت مفید ہیں بہت محسر ہیں ایک گولی ایک پاو دودھ خالص کے ساتھ شام کے وقت استعمال کر آئیں دوران استعمال تیل اور ترس چیزوں سے اور مباشر سے پرہز کرنا ناظرین بہت ضروری ہوتا ہے بہت محسر ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ